بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا سب کو آواز آریے کیا آپ سب لوگ بھی اسنے سکتے ہیں فائن سکرین نے آپ کے ساتھ شیئر کی بیٹا ہے سکرین بھی سب کو اندر آریے ٹھیک ہو گئے جناب کوششن نمبر ون میں کروانا چا رہا تھا بٹ آئی ٹھنگ سو یہ وہی سوال ہے جو میرے کار میں ہم نے کر کر لیا یاری وہی ہے جسوی ہیب دن کیا میری آواز نہیں آری آئی شای بیٹا آپ دوبارہ آف کر کیون کرو آجی بیٹا سب کو آواز آری ہے آئی شای نو آئی آدیو بیٹا آپ سسٹر بند کرو دن اس کو ری سٹارٹ کر لو میرے پاس بھی آپ کا سٹیٹس بھو گی داؤٹ اس کی مائک بھی آ رہا آپ کو آواز نہیں جاری ری سٹارٹ کر لیں آئی شای بیٹا آجی باقی سب لوگ باقی سب لوگوں کا آواز آ رہی ہے ستین بھی شیئر کر لیں سب کو سب کچھ کلیر ہے آجی باقی سب لوگ باقی سب لوگ آئی نہیں ہے آجی آپ کو ڈسٹس کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جاوب کارسٹنگ کیا ہوتی ہے آج ہم کچھ آگے چلیں گے یہاں پہ آگے دیکھیں گے اس میں چیزیں کیا کیا ہیں ہمارے باقی سب ہمارے باقی سب لوگ اچھا ایک مینٹ میں شکرتا ہوں بچے کا کیا اور مستہ آ رہا ہے ہاں جی سب کو اب آواز آ رہی ہو گیا باقی سب لوگوں کو بھی آواز آ رہی ہے عائشہ کو بھی آ رہی اب علی ہے ایک نیا اس میں بھی ان کو آواز نہیں جا رہی ان کو تھوڑا ایشو آ رہا ہوگا اچھا پہلے تو تھوڑا سا میں discussion mood کر لیتے ہیں چلیں کیا خیال ہے آپ کے سوال جو ہیں اگر آپ کے mind میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے mind میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو clear کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں saturday کو normally میں plan کیا کروں کہ آپ کے ساتھ کو discussion کیا جائے سوال اس کو discuss کیا جائے تو سوال what do you want to discuss تو پوچھیں یار یہ تھوڑا جنرل پوچھنے کی کوشش کیجئے گا سپیسیفی کہ اب کچھ سوال تو میں کھولنے سے رہا اگر بک میں کوئی چیز ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں study text we have at this time تو ویسے کچھ چیز آپ نے پوچھ رہے ہیں if you have any question کوئی concept آپ نے پوچھ رہے ہیں تو we can discuss that ہاں جی کس کا question ہے آپ if you want to write تو یہ بھی ٹھیک ہے microphone yes بیٹا آپ use کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑھا ٹائم سب کو دیتا ہوں microphone آپ کو allow کر دیتے ہیں okay آئیسہ بیٹا microphone use کر لیں میں نے پوچھنا تھا یہ interlocking system میں ہم entries پاس کرتے ہیں ایک general ledger ہتے factory ledger ہوتے general ledger میں ہم combined entry pass کر دیتے ہیں factory ledger control account debit حاضر aspect سانی شاہدار 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 sixty س نے شوز الرouring آورہ ہم انٹری ساری پروڈکشن کے پہنچے بھی سے کرتے ہیں سیل کی تو انٹری وہاں کرتے ہی نہیں اس لئے فنسٹوٹس میں ٹورل جتنہ بھی ہم نے کمپیٹ کے اس تمام کے قوڑلی ہم انٹری کر رہے ہوتے ہیں اور سر جب اس کی نیکسٹ انٹری ہوگی پروفٹ اینڈ لاؤس کو ہم ڈیابیٹ کرتے ہیں فنسٹوٹس کو ٹریڈٹ جب سیل کر دیتے ہیں اس میں سر ہم یہ بلی انویٹ ہوگی اس میں اوور انڈر ایس آپشن کا وہ لیں گے کوئی ایفیکٹ کیونکہ بک میں ہمارے پاس آٹومیٹ ہی ٹرانسر ہوا ہوگا ہم اس کا ایفیکٹ نہیں لے رہے ہوں کیونکہ بک میں ہوا ہوگا اور سرڈی ٹیکس ساری قویسٹین بینک اور جو پیکٹ کی بکے اس میں نہیں لیا ہم نہیں لیتے اس میں بیشو تو اس کا ایفیکٹ ایسا جیسنا نہیں ہوتا اب دیپینڈ کر رہا ہوتا آپ نے اوور ایس کو پہلے کیسے ٹویٹ کیا ہے کیونکہ یہ آپے خود پہ ہی دیپینڈ کر رہا ہوتا تو اس لئے کہیں کہیں پہ ہم اس کو ٹویٹ کروا جتے ہیں اگر آپ نے اوور ایڈ سے پہلے ایبزوف پہ ٹویٹ کر دیا ہوا ہے تو پھر انٹری آور کے انٹی ضرور آئے گی لیکن اگر ہم نے اوور ایڈس کے پہلے ایکچول پہ ٹویٹ کر دیا ہوا ہے نواللی ہم ایکچول پہ ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے انٹری آور کے انٹی نہیں کرتے ہیں یہ خود ہی فیکٹیس کے ٹرانسل ہو جاتا ہے اور سر یہ جس طرح فیکٹی لیجر میں ہم انٹری پاس کرتے ہیں جنرل لیجر کنٹرول اکاونٹ جو لاسٹری انٹری ہوتی سر اس میں ہم کوسٹ آف گوڈ سول کا اکاونٹ تو منٹین نہیں کرتے پر یہاں پر کوسٹین میں مانگا ہوا ہے ہاں وہ ویسے مانگا ہوگا ہم اس کو الگ سے بنا لیں گے مطلب کہ کوسٹ لیجر کے اندر تو جب جو کوسٹ تک کمپلیٹ ہے جس وہاں تک ہم نے انٹری کرنی ہے ہارے پاس اینٹری ہوتی ہے اللہipple جارے ہوتی ہے کہ کوسٹ لیجر کے تھو نہیں جا رہی ہوتی وہ ہارے پاس ڈگی STE ڈگیinchudeıma سے اس گے تھو ہی جاتے ہیں تو اگر کسی میں اسے مانگ ہی لیا ہے ہم جڈا ہیötٹ سو انٹری پی倒ہ پیر کے ہوتی آپ اور انٹسل ہوشت کے کے دے ہیں جنرل لیجر کیا اس کے嗚وم پر ٹرنسل کٹل & جنرلل لڈ کٹلور اکاونٹ hết JM میں لئے ہم وہاں توانسا کر دیں گے cost of goods sold کے اندر یہ over under absorption والی amount جنرل ہے جو کچھو پاس کریں گے اور سر نوشنل اور نوشنل رینٹ کو ہم overhead میں debit کریں گے اور income statement میں credit کریں گے double increase کی نوشنل رینٹ ازیوم رینٹ ہے اور ازیوم رینٹ ہم نوشنل رینٹ ہم نوملی کس طرح سے ٹیت کرتے ہیں یہ تو ایک طرح سے ہماری income ہوتی ہے نوشنل رینٹ ہماری ہاں بیٹا اس کو بک میں دونوں سٹیڈی ٹیکس میں بھی میں نے دیکھا تھا اور پیک کی بک میں بھی دیکھا تھا اس کو income ترکیٹ کیا ہوا ہے پر overhead میں charge کیا ہوا ہے اچھا نوشنل رینٹ دیکھیں یہ ایک تو ہے میری company ہے یہ میرا business ہے اس کا میں نوشنل رینٹ ازیوم کر رہا ہوں خود سے میں نے pay تو نہیں کیا میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ میرا نوشنل رینٹ ہے کیونکہ خود سے ازیوم کیا ہوتا ہے تو یہ ہماری income ہے اس کو ہم income treat کرتے ہیں اچھا اگر آپ نے کہیں کچھ amount کو pay کرنی ہے تو ہے تو یہ overhead ایک طرح سے دیکھا لیا ہے تو ہے تو یہ overhead بھی تو overhead اس میں entry یوں ہوئی ہوگی income account کو like اس نے debit کیا اور overhead میں اس نے transfer کیا overhead سے دیڈیک کروایا گا اگر already یہ overhead میں آ چکا ہوا تو overhead سے دیڈیک کر دیں گے اور اسے ایک طرح سے ہمارا expense ہوتا ہے ہم ابھی نہیں pay کر رہے تو یہ ہماری income ہوگی ہے تو ہم overhead کو debit اس لیے کر رہتے ہیں کہ rent بھی ایک طرح کی amount ہے جو ہماری ہوتی ہو total overhead سے ہماری زیادہ ہو سے اس لیے overhead کو debit کیا ہو ہے تو بارل کیونکہ ایک چلی ہم cash pay نہیں کر رہے تو اس لیے اس کو income treat کریں کہ یہ ہماری ہے تو income بات سمجھائیں بیٹا بات سمجھائیں بیٹا جی سر ٹھیک ہے بیٹا باقی سب لوگ all others اگر آپ باقی سب کے بیٹا کوئی سوال ہیں کسی کا کوئی سوال آپ سب لوگ dises کر سکتے ہیں ہاں بیٹا عمر بیٹا مویز ملک ابو بکر امیل خان بیٹا کسی کو کوئی مسئلہ ہے if you have any issue we can discuss if you have no issue تو پھر ہم continue کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ should we continue بیٹا اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم continue کر لیتے ہیں start آئی چلتے ہیں اچھا میں نے اس پہلے بھی بتایا تھا میں پھر اس میں کر دوں گا test plan کا کیا کریں گا test اگر میں آپ کو بھیج دوں ہمارے پر test بنے پڑے ہوتے ہیں ہر چیز ہمارا pack پتہ ہی آپ کو کہ plan system ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی لائکوری جو کلاکسز ہوتے ہیں یہاں بھی plan ہمارے پر test ہی ہوتے ہیں test ہم براتے نہیں ہیں ہمارے test online نہیں ہوتے ہیں تو اگر میں کوئی online access دے دوں آپ کو ایک specific time کے لیے یا email کروا دوں تو test plan کروا لیا جائے کیا خیال ہے what do you think about that کیونکہ کوئی question میں کرواتا ہوں آپ کو کوئی handbook سے کچھ آخود کر لیتے ہیں کچھ مچاروں test میں کورو چلین ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ coming week میں آپ کو کون سے chapter کا test رکھوں تاکہ میں آپ کو آپ بھی اس میں plan ہو جائیں مجھے ایک دن بھی بتا دیں میں management کو بتا دوں وہ آپ کو وہ آپ کو خود ہی access دے دیں گی منعکہ تمام classroom جیسے test ہو رہے ہیں وہ آپ کو access دیں گے اور test conduct کروا دیں گے so from which chapter we should start بتائیں ذرا beginning سے start کر لیں ایشہ کہہ رہی نہیں جی chapter number 5 سے start کر لیں کیا کہہ رہے ہیں باقی لوگ یا ایسے کہلے تھے start والے جو chapters اور چھوٹے ہیں تو chapter number 1 chapter number 2 combine کر کے start کر لیں یوں کرتا ہوں chapter number 1 chapter number 2 پہلے دو چھپٹے کے پہلے test سکتا ہوں پھر آئیسے سے کلتا جائے گا یہ ابھی جو chapter پڑھ رہے ہیں ابھی آج یہ بھی ختم ہو جائے گا ہم نے آگے move کر جانا آج سکتا ہوں کیا کھا رہے بیٹا چھے نہیں چاپٹر موان اور چاپٹر موٹھو دو چاپٹر ہیں میں آپ کو نانیمنٹ کو کہہ دوں گا وہ آپ کو ایک ایس ایم ایس پی یعنی ٹیکس پی سینڈ کر دیں گے کہ ٹیسٹ کس ڈیٹ کو ہوگا اور کیسے ہوگا تو میں کوشش کروں گا ہر ویگ میں آپ کے نام ایک ایک دو دو چاپٹر کے ٹیسٹ کنڈک کروا دی جائیں اب ہم تھوڑی سپیڈ بھی لیں گے سلیبس میں ٹھیک ہے تھوڑا سا تیز کریں گے سلیبس کو اور کیونکہ میں نے ٹائم بھی بڑھا دیا ہے ڈیز بھی بڑھا دیا ہے تو اب ہم نے ساری چیزیں کور بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرہ میں پرکٹس پر جبا فوکس ہی کروں گا سلیبس میں پڑھیں گے نہیں اور دوسرہ میں پرکٹس پر جبا فوکس ہی کروں گا دو رہی گھنٹے کی ہو جائے تو میں اچھا ٹھیک ہے بچے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ساتھڑے والے دن میں کوشش کیا کروں گا کہ آپ کی جو پرکٹس ہیں وہ بھی دسکس کر دی جائیں اور ساتھڑے کو صرف کوششن سیشن کیا جائے ہم پڑھیں گے نہیں لیکن آج کلال ہم پڑھیں گے from the next I will plan کہ 5 days ہم کوپس سٹیڈی کریں لیکن ساتھڑے کو پرکٹس اور باقی جو ہماری پرکٹس ہیں اس پورے ویچ میں اس کو ہائیلیٹ کرتے اس کو میں نیڈیفر کرتے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہوگی بات بیٹا چلیں فلحال یہ چھوٹا سا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اچھا جوب جوب کے میں دسکشن کر لیتی جوب کاؤسٹنگ کیا ہوتا ہے اور اس کے دو ہی کاؤسٹنگ میں سوال تھے وہ بھی میں نے کروا دیتے اسے سمال چیپٹر اس میں کتنا زیادہ نہیں ہے batch service costing کو بھی discuss کر لیتے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں آنے والا اور کچھ double entries بنا بھی آپ کو تھوڑا idea ہوئی گیا ہوگا کہ exactly وہ ہی ہیں جو ہم نے پیچھے chapter 5 میں پڑی تھے ہر لگے میں نے آپ کو دوبارہ کروا دیئی ہیں but still وہ ہی ہیں کتنے pretty اتنے ٹھیکنیکل نہیں ہے اس میں اچھا جی اب بتائیں آپ batch costing کیا ہوتا ہے batch سب لوگ مجھے بتائیں what is a batch cost batch ہوتا کیا ہے batch costing پہلے ہم مجھے بتائیں batch کیا ہوتا ہے simple thing what is a batch آپ کو engage کرنا میلے لیے ضروری ہوتا ہے اگر میں خود ہی بولوں گا پر ہاتھ دوں گا سب کو چلا جاؤں گا تو کچھ لوگ out of track ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ it means کہ آپ کچھ لکھتے ہیں کچھ سوچتے ہیں engage ہو جاتے ہیں پھر میں آگے سے reply کرتا ہوں تو ہم اس میں کر رہے تھے so batch what's the meaning of batch ایک بچے نے کہا جنب آپ group ٹھیک ہے جی بلکل group ہوتا ہے اچھا units means ایک بچے نے کہا batch group کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک نے کہا جی collection of units produced ٹھیک ہے set groups یہ بھی ٹھیک ہے exact مجھے definition اس طرح کی نہیں ملتی یعنی batch کا word جو particularly ہم use کرتے ہیں وہ کہاں use کرتے ہیں batch میں ایک quality ہوتی ہے وہ quality آپ نے مجھے بتا لیے یعنی خاص یوں کہہ دیں اس میں خاص characteristic ہوتی ہے چلیں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں what is the batch cost batch costing کیوں کرتے ہیں پورے batch کیوں cost کیوں کرتے ہیں batch costing apply ہی کیوں کرتے ہیں ہم ایک ایک unit کی cost ہم نے اتنی costing پڑھی ہے یا اتنا ہم نے financial reporting پڑھی ہے ہم ہر جگہ پر ایک unit کی cost ایک unit کی selling پہنس نکال لیتے ہیں یہاں batch کی ضرور کیوں بیش آگئی ہے why we apply the batch costing simple when cost cannot be identified separately بچہ کہہ رہا ہے جی cost separately identified نہیں ہو سکتی نہیں جناعت ہو سکتی ہے ضروری نہیں یہ تو process costing میں ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اور اور باقی سب لوگ بتائیں درہ مجھے cost unit نکال لیں کی لیتے یار ایک unit کی simple سیدھی cost ہی نکال لیں ہم ہم batch میں کیوں پڑ جاتے جناعت very good very good باقی سب لوگ بھی try کریں batch costing apply کی کر دیں باقی سب لوگ بھی batch costing کرنا کی ضروری ہو جاتا ہے یعنی ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میں یوں کیوں نہیں کرتا اچھا ایک بچہ کریں when production is in the bulk بیٹے دیکھیں production تو دنیا میں آپ دیکھیں جس مجھ company میں دیکھ لیں جس مجھ factory میں دیکھ چیز بلک ہوتی یعنی اگر میں سیمپل سی بات کروں جس کرسی کے اوپر میں بیٹھا ہوں یہ company ایک بنائی ہوگی یہ بھی تو پورے پورے وہ جو بنا production کرتے ہوں گے فاکٹی چلاتے ہوں گے بہت بلک میں ہی produce کرتے مجھ مجھ بتائیں چیز کہ پیپسی والے کیا کرتے ہوں گے پیپسی والے ایک bottle کی cost نکالتے ہوں گے یا ایک crate کی cost نکالتے ہوں گے پیپسی والے کیسے working کرتے ہوں آپ بتائیں پیپسی میں ایک crate ایک batch اس کی cost نکالتے ہوں گے یا ایک bottle کی cost نکالتے ہوں گے کیا ایک bottle کتنی cost اچھا ایک bottle کی cost ہوں گے ایک bottle کی cost نکالتے ہوں گے بلکل یار ایک bottle کی cost نکالتے ہوں گے when different orders are received some orders may have the same product demand this is this is the main thing یار اچھا حسن کہہ رہا ہے کہ money medicine نہیں بیٹا money medicine نہیں کچھ چیزیں دنیا میں stand eyes ہے ابھی میں discuss کریں گے کیوں stand آئیز ہے ابھی میں بات کروں گے اس پر ٹھیک ہے پیپسی آپ پورے پاکستان میں پی لیں اور پیپسی کو ہوگی اگر وہ original ہے تو برینڈ ایک ہے جو company بناتی وہ ایک برینڈ بناتی میں بتاتا ہوں batch costing یہ ملکہ بلکل exactly answer کی ہے ہم کالتے ہم اس لیے ہم ایک job کی cost اس لیے فائن کر رہے ہوتے ہیں کہ because سب لوگ اب ریپلائی کریں بند کریں ہم job costing اس لیے ہر ایک جو کہ لے دوسرے کسٹومر دیفرن ہے ہر ایک نیچے دیفرن ہے ہر ایک آر ایک دیفرن ہے اس کی نیچے دیفرن ہے اس کے اندر چیزیں دیفرن ہیں تمام چیزیں ان کے اندر دیفرن ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کے دیفرن ہیں ہر ایک کسٹومر کا آرڈر دوسرے کسٹومر کے آرڈر سے کیا ہوتا ہے دیفرن ہوتا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ جو جو چاہیے اس ایک جو کی لیے نون پرکشن آرڈر چاہیے اس ایک جو کی طول کوس کی اس ایک جو سے پرکشن نہ لینا ہے ہر ایک جو کہ لیے ہر ایک کسٹومر کا آرڈر دوسرے کسٹومر کی آرڈر سے ڈیفرن ہوتا ہے تو ایک ہی طرح کی costing ہم نہیں کر سکتے ایک ہی طرح جو material ایک ہی طرح labor use ہی نہیں ہوتا ہم بھرکی ہی نہیں کر سکتے ہی ہی ہر جو کو دیکھ اور اس کے حساب سے مستی cost رہے ہوتے ہیں same concept is with the batch cost لیکن تھوڑا سے فرق کچھ companies ایسی ہوتی ہیں پہلی ہونگی پہلی تو بات یہ ہے all of the hundred units have the homogenous characteristics exactly same characteristics ہونگی وہ سارے سارے جو سو یونٹ ہیں ان کی کریکٹری سیم ہونگی یعنی میں پڑک بناتا ہوں فیکٹری میری میری کلائنٹ کارڈر آیا کسو کرسیاں بنا گئے میں ایک کرسی سامپل کے طور دکھا دی اور انہیں سیلیک کر لی ہے اور انہیں کو کولی سٹارڈ کر سپوز انہیں اپنے کولی بنانا ہے تو انہیں کہا مجھے آٹھ سو کرسیاں بنا کے دی دیں تو آٹھ سو کی آٹھ سو کی کرسیاں ہیں وہ سیم ہیں یعنی ایک بیچ جو ہوتا ہے ایک کسٹمر بیچ کے اندر جتنے بی نمبر اف انہیں آل دی ہاف سیمیلر کریکٹرسٹک تو ایک بیچ کے اندر جتنے بی انہیں انکی کریکٹرسٹک سیم ہوں وہ بلکل اگزاکٹل سیم ہوں یعنی ایک بیچ دوسر بیچ سی دی بیچ لیکن اس بیچ کے اندر جتنے بی اندر ہوں گے وہ اگزاکٹل سیم ہوں گے ہم اگزاکٹل سیم ہوں گے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بجائے کے ایک بیچ کی کس نکال لیتے دوسری بات ہے بیچ کس اپلائی کیو کرتے ہیں کمپنی بیچ پر پر کرتے ہیں یہ بی سوال ہے کمپنی بیچ بیچ کرتے کیو کچھ پر نیچ ری ایسی ہوتی ہے جیسے پہلے اس سے بھی آپ چھوڑی سی دیتا جیسے ہم کولی میں پڑھ آتے ہیں میں آپ کبھی اس ٹائم پڑھا رہا ہوں ہم بیچ آتے ہوں میں ایسا نہیں کہ سکتا کہ سپوز آنلین کلاس کے بیچ میں پڑھا رہے ہوں ایک بیچ دوسرے بیچ سے ڈیفرنٹ ہے لیکن بیچ بیچ پچھت لوگ ہیں ان کو جو میں پڑھا رہا ہوں وہ سیم پڑھا رہا ہوں ایسے ہی اگر میں ایک دوں جیسے میں کسور ایک دفعہ چلا گیا چھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا کسور ایک دفعہ گیا تو وہاں آپ کو آئیڈیا کو کسور میں کیا ہے کہ لیدھر کی بہت اچھا لیدھر دیکھا جیوٹے بنانے کی لیدھر کی شوز بناتے جیوٹے بناتے تو میں ایک فیکٹری میں چھوڑوں میں چھوڑے دکھیں جیوٹا بہت اچھا تو میں جا کے بات بارہ پیرز کر لیتے بارہ سے کم جوتی ہم نہیں بناتے میں کہ وہ کیوں جناب میں نے بارہ جوتی ہیں انہیں کہ ہم بارہ بناتے اس کی رزن یہ ہے ہم بارہ جوتی بناتے ہیں اس کی رزن کیا ہے اس کی رزن جناب یہ ہوتی ہے جب ہمارا مشین چلتی ہے جو ہمارا فرما جس سے دو پیر بنوال نہیں یا تین پیر بنوال ہمیں تو بارہ کے بارہ پیر کی کاؤس پڑے جانے ہے اس کے بغیر تو ہمیں وہ مشین چلتی نہیں وہ مشین جب چلتی ہے تو ایک ٹیم پر بارہ جوتے بناتی ہے اس کے بغیر یہ مشین نہیں چل سکتی اسی طرح پھر چل نہیں سکتی تو ہم جب جوتے بنوال جو کیا کرتے ہیں وہ شاپ کی پر جو مارکر میں دکانے ہیں وہ سپلائی دیتے تھی تو وہ کیا ہے کہ جو بھی ڈیزائن بنانا ہے کم اس دو بارہ جوتے ایک ڈیزائن کی سویٹر بنائے دو بنائے دس کی کس تو پڑی جا نہیں اس لئے دس کے دس ہی بنا رہے ہوتی ہے اس لئے لیتے اس ایک بیچ کے لیبر کی چاہیے لیبر کی ورکنگ کر لیتے اس ایک بیچ کے لیے ہمارے ایک سویٹر چاہیے وہ ہم ورکنگ کر لیتے ہیں تو ہم پورے ایک بیچ کے لیے جیسے جیسے ہم جوپ کاؤسنگ اپلائے کر رہے تھے ویسے ہی یہاں پہ بیچ کاؤسنگ اپلائے کریں لیکن جوپ کاؤسنگ میں ایک جوپ بات کریں بیچ کاؤسنگ میں پورے بیچ کی بات کریں کہ پورے بیچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کتنا میتھیرے لگا دیا پورے بیچ لیے ہم نے کتنی لیبر لگا دی پورے بیچ لیے کتنا ہم لگا دی تو ٹوٹل بیچ کتنی ہے نون پرکشن بیچ کاؤسنگ کرنے گے ایک پورے بیچ کو کمپلیٹ کرنے کے ٹوٹل بیچ کاؤسنگ یہاں پہ ہم کالکولیٹ کرنے کاؤسنگ یہاں پہ جب ہم کالکولیٹ کرنے پورے ایک بیچ کمپلیٹ سے پورے بیچ کی کاؤسنگ سے ڈیوائیڈ کرنے تو کاؤسنگ آجے گی ہمارے پاس کہ اس بیچ میں ترے کاؤسنگ یہ ہے تو پر یونٹ ہمیں یہ کاؤسنگ لیٹر آن وہاں پہ کالکولیٹ کریں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے ہم جاب کاؤسنگ کرتے تھے بیچ کاؤسنگ exactly ہی ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات صرف یہ ہے کہ یہ خیال سگر بنا دے ایک سگر بنائے گی تو کتنی سگر بنا لے گی بنا نہیں سکتی اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ سگر کی پر بلک میں ہوتی ہے اور سین برینڈ وہاں بن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز اپلائے ہو رہی ہے کچھ بات سمجھ جائی بیٹھا آپ بیٹھا بیٹھ کسٹنگ کیا ہے باقی entries کے پر بیٹھ کریں تو entries ویسے ہی ہوں گی یعنی ہم پہلے وہ ہی entry کریں گی پورے بیٹھ کسٹ کرنے کے لئے مٹیریل کتنا لگا لیبر کتنا لگا اور آور ایس کتنا لگے تو اسی تر وی کریں گے سارے وی پی کہا جائے گا یہ فنگ جائے گا تو انڈر وکر کیا کریں گے پروفل لاث کاؤ میں transfer کر دیں گے اور پھر سنی شورز کہا جائے گا ہمارے پاس کاؤ جائے گا جائے 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 جیسے جائے 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 یہاں پہلے جو آپ کو اس میں ایک آرڈر کی بات کی جائے تھے بیٹھ کس میں پورے بیٹھ کمپلیٹ بیٹھ کمپلیٹ بیٹھ کریں ہاں جی یہاں تک کوئی ایسیو بیٹھا بچہ گو صلی جب میں سے تھوڑا کہ سیاہ ٹھئیو گانا بنیگ یہکرو جہاں پساشتے؟ مینن پر اس پاتا رہا چیئے آپ کو بیچ کوسٹن کہاں اپلائی ہوتی کہاں اپلائی ہوتی بیچ کوسٹن وہاں اپلائی ہوتی یہاں پہ one batch is a specific یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بھی نہیں کر سکتے جیسے پیپسی کی گزیمپل بچے نے پیپسی میں ہمیں یہ نہیں اپلائی کر سکتے پیپسی والے یہ نہیں کرتے کہ ایک بیچ جو سو پیپسی کا تیسٹ ہے وہ دیفرینٹ ہے اس کا کوئی اور فلیور ہے پیپسی تو پورے پاکستان میں ایک ہی قولیٹی کی سٹینڈرڈ قولیٹی کی سٹینڈرڈ فارمولے کے درو چلتی ہے ان کا ایک بیچ جو سے بیچ دیفرینٹ نہیں ہوتا وہ تو پورے سال میں جتنی پروڈکشن بھی کرتے وہ اگزیکٹی سیم نہیں ہوتی اس لئے وہ پورے بیچ کی ورکی نہیں کرتے وہ پورے کا پورا فرسس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں فرسس کاؤسنگ جار کے اسے پلائی کر رہے ہیں سر تو پھر آپ نے جوٹوں کا بیچ لے لیا جوٹوں بھی اپلائی ہو سکتا ہے بیٹا جوٹوں بھی ایسے اپلائی ہو سکتا ہے کیسے جیسے باٹا سرسس کی بات کرنے تو باٹا والے جو فارکشن کرتی ہوں گے تو ایک بیچ دوسرے جوٹے سے یہ نہیں ہے باٹا والے ہمیشہ کے لیے ایک ہی جوٹا بنا کے بیچ رہے ہیں ایک ہی نہیں ہے ان کا سٹائل ان کا ڈیزائن چینج ہو رہا ہوتا ہے یعنی کچھ عصے کے بعد چھ مینے بعد سال بعد وہ ایک نئے ڈیزائن لے آتے ہیں تو وہ ایک پورا پیچ اس میں بناتے ہیں سیل کرتے ہیں پھر اسی طرح سے پھر اب جوٹوں کے اندر بھی آپ دیکھیں ان کی شاہ پہ جا کے تو چھے چھے آٹھ جو دسے ڈیزائن پڑے وہ الگ ہے یعنی ایک ہی ان کا جوٹا نہیں ہے دنیا کے بھی ٹھیک ہے کیوں حسن بیٹا ہے کوئی اور سوال آپ کا باہر سمجھ آگئی یعنی اس میں کیا کریں گے ہم پورے ایک بیچ کے پوائنٹیوی سے ورکنگ کریں گے کہ ایک بیچ دوسرے بیچ ہے ہسن کیا رہے سمجھ نہیں ہے کیا باہر بیٹا سمجھ نہیں ہے آپ کو چھے سمجھ آگئی بات سمجھ آگئی یعنی اچھا ایک چیز بتاؤں جو دنیا میں چیزیں کچھ پروڈک سٹینڈائیز ہیں جیسے پیپسی کی آپ نے بات کی ہے میں کوک کی بات کروں یہ ایسے چیزیں جو دنیا میں سٹینڈرڈ ہے جیسے پیپسی کا کوک کا پتہ لے یہ کسی کو فارمولا پتہ ہی نہیں یہ بنتی کیسے تو یہ چیزیں دنیا میں فکس چل لیں جیسے توبیککو میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں فکسی پلیوری فکسی چل جا رہا چیزیں نہیں کر رہے تو وہ جو چیزیں دنیا میں سٹینڈائیز ہوتی ہیں وہ اور طرح سے چلتی ہیں وہ پورے پورا پلانٹ اور پورے پورے سسٹم میں چلتی ہیں وہ بہت سیکر چیزیں اپلائے ہوگی یہاں پہ یہاں بھی کیا ہے کہ بلکل ایک سمپل سا اگزامپل جیسے میں اورینڈ کی بات کلو اورینڈ ایسی ہے تو اورینڈ ایسی تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں اورینڈ والے اب کئی طرح کی ایسی بناتے ہیں یا چھوٹے ہیں بڑے ہیں ڈزائن ہیں فلانا فلانا کوئی ہمارے پاس کنورٹر ہے کوئی کنورٹر نہیں ہے like this تو وہ پورے پورے بیش میں پرڈکشن کرتے ہوں گے یا سو ایسی ایک ہی دیزائن کے بنا دی جائیں پھر دوسرے میں سو ایسی کی اور کلو کی ایک اور ڈزائن کی بنا دی جائیں تو اس طرح سے وہاں پہ وہ پھر بیش کاشنگ اپلائے کرے ہو تو بیش کاشنگ کہاں پہ اپلائے کریں گے ہم تھوڑا ہم اس پہ ڈسکسلیتے ہیں یہ بیش کاشنگ آپ کے سامنے پیٹا ٹھیک ہے کہتا کہ an example is the manufacturer of the bread rolls another product is a bakery several bread rolls are put into the baking oven on the same day on tray and they are made at the same time all in the same batch جیسے ہوں کہتا کہ ہم بناتے جیسے آپ گول میں چلے جائیں تو گول میں والے اگر آپ آج گول میں جائیں تو گول میں والے کے پاس جو کیک پڑے میں آج تقریباً ایک ہی flavor کیوں گے تو دو پاؤنڈ کا مل جائے گا تین پاؤنڈ کا مل جائے گا ایک پاؤنڈ کا مل جائے گا آپ کو اور اس طرح کی پیسٹییں مل جائیں گے لیکن ایک ہی سارے ایک ہی flavor کیوں گے کل جائیں گے تو کل نیا flavor ہوگا وہ کیا کرتے ہیں جو پیسٹ بناتے ہیں جو material بناتے ہیں پورا اپنا تو آج وہ کٹھا سارا کوئی اور flavor کا cake بنا لیں تین پاؤنڈ کوئی اور flavor کا cake بنا لیں اور الگلد flavor رکھیں ایسا نہیں وہ کر سکتے ہیں ہاں آپ بعض وقت ان کی shop پہ جائیں تو آپ different flavor بھی نظر آتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کل کا cake اب بھی sale نہیں ہوا تو آج پڑا رہا ہے تو یہ possible ہوتا ہے لیکن اگر آپ گور میں کی میں کیونکہ ان کی policies دیکھتا ہوں جانتا ہوں تو وہ ایک دن میں ایک ہی flavor چلتا ہے ایک دن میں وہ سارا ایک ہی طرح کا paste بناتے ہیں وہ daily کی base پہ تین چار flavor کے different cake نہیں بنا سکتے وہ daily ایک ہی طرح سے بنا رہی اسی طرح بیکری کی رول بھی ایسی ہی ہوتے ہیں جو چیزیں بنتی وہ daily ایک ہی طرح کا مدھل بنا کے وہ baking کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں جو sale نہیں ہوتا next day وہ use ہو جاتا ہے like this so بہت companies simple is that بہت companies کیا کرتی ہے بلک میں کرتی ایک ایک اینٹ کی پردکشن پسیبل نہیں بلک پردکشن کرتی لیکن بلک کا مطلب کیا یہاں پہ بلک کے اندر جتنی بھی quantity ہے وہ same جتنی جو product ہیں جو qualities ہیں ان کی جو characteristics ہیں وہ same ہوتی homogenes characteristics وہ فرق نہیں ہوتا ہم بیش بیش کوسٹنگ اپلائی کرتے ہیں اس طرح سے ہم جیسے جب کوسٹنگ کی بیش بیش کوسٹنگ بیش بیش ایک پورے بیش کو کمپلیٹ کرنے کے لئے مٹیل کتنا چاہیے مٹیل لے لیں گے پھر لیبر کتنی چاہیے لے لیں گے پھر overhead کتنی چاہیے بیش بیش کمپلیٹ کرنے overhead کرنے تو ساری کی ساری costs ہم add total production costs آجی پھر پورے batch کی costs آجی پورے batch میں کتنے units سے 2000 units پورے batch total costs to total unit سی divide کریں گے تو cost پر unit نکلا گے single unit کی cost آجی کی cost کیا ہے تو single unit کی cost ہم اس طرح سے یہاں پہ calculate کر رہے ہوں گے is it done یہاں تب کوئی مسئلہ بیٹا یہ بات clear ہوگی recording اسی طرح سے ہمارے پاس ہوتی جائے آگے چلتے لیں service cost کیا ہوتا ہے پہلے دعا مجھے بتائیں service service کی کچھ characteristics ہوتی ہیں وہ characteristics کیا ہے service بولتے کس کو ہیں service کیا تو product ہم جو market میں سیل کرتے ہیں کیا کہا حسن audit fee exactly audit fee جو ہم charge کرتے ہم auditor بن کلائنٹ پہ آنا ہے ہم نے آپ کو یہ ساری services دینی ہے اس کے جناب ہم پر گھنٹا آپ کو 12000 پہ charge کریں تو 12000 میں کیا چیز بیچیں گے اگر بیچنے کو گئے تو knowledge ہی بکے گا ایک طرح services دے رہے ہیں پر product بیچ نہیں دے تو service cost costing ہمارے پاس کچھ characteristics ہوتی ہیں وہ characteristics کیا ہیں یہ بتائیں گے آپ سب لوگ بھی تو کیا characteristics ہوتی ہے سب سے ہوتی باقی سب لوگ بھی engage ہوں پہلی باقی ہے کہ services کی characteristics آپ کے سامنے ہی ہیں these are the intangible intangible ہوتی intangible کا مطلب کیا ہم services کو touch نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو touch کر سکتے ہیں services کو ہم touch نہیں کر سکتے جتنا بھی نولی میں آپ پڑھا رہا ہوں آپ نولی رسیو کریں میں آپ کو نولی یہاں پڑھا رہا رہا ہوں آپ نولی رسیو کریں تو کیا آپ نولی کو ٹچ کر سکتے ہیں یہ تو دماغ کے اندر ہی absorb ہو رہا ہوتا ہے اسے کیسی بات ہے میں آپ پڑھا رہا ہوں آپ زندگی بھی آپ پڑھاتا رہا سو سو سال تو مائن کے اندر کپیسٹی کسی مائن برین اسنا بڑا ہوتا کہ وہ پھر بھی رسیو کرتا رہے کبھی نہیں کہ بس اندر میموری فول ہوگی اب میں زیادہ رسیو نہیں کر اگر میں کوئی پڑھ 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 کر رہا تو سپیس ہے جس میں بندہ لیے جائے لیے جائے سب سے بڑی نالجز کو ٹیک نہیں کرتے جتنی بھی سربیس ہوتی سربیس بھرکی میں بتا دوں آپ زیادہ سربیس جو بہت کمپنیز ٹرانسپورٹ کی کمپنیز ہوتی گوڈ کو ڈیلیور کرتے ہیں ان کا کام کی اور تا پک کرنے پک ٹرانسپورٹ کی کمپنیز بھی پک 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 کمment پک 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 پس کرتے جاتے ہوتی دوخ پک پک سربیس تو طرح کام کرتے ہیں اس کے لئے hospital میں جائیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو فسیلٹیز دے گا وہ بھی services ہوتی ہیں یسی طرح کسی اور جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس آف بزنسیس کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپس آف services دی جاری ہوتی ہیں لی جاری ہوتی ہیں services کے پر کام چل رہا ہوتا ہے تو services کچھ اس طرح سے ہی ہمارے پاس یہاں apply ہو رہی ہوتی ہیں تو services کیا ہیں ایک تو یہ intangible ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ سپریڈ نہیں ہو سکتی ہے ہمارے پاس یعنی ایک کی ٹائم تے میں گرس کیلئے یہاں میں ناری جیلیویل کرتا ہوں اس سے ٹائم بھی آپ رسیب کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے ایسا پاسیبل ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ ریکارڈنگ کے سو دیس کو لیتے ہیں تو ایک store memory ہمیں ایک ایڈوانس تکنالجی کی ترمیل رہی ہے لیکن اگر میں ویسے دیکھوں تو ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ میں کسی باکس میں جا کے میں لیکچر دوں اور پٹ کر کے میں باکس میں سیپ کر دیکھوں اور آپ آکے اس باکس سے رسیب کرنا ہے کیونکہ یہ ایک ہی ٹائم کی ہوتا ہے یہ بلکل ایسی جیسے آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں تو آج آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے چیک اپ کروائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو آج چیک کرے گا تو سروریسز آج دیکھوں تو ان سیپریڈ میں بلکی ایک طرح سیپریڈ نہیں ہوتی ایک بچہ گرہ یو کانٹ سٹیل سروریسز ہاں یا یہ بھی ایک بات ہے چوری نہیں ہوسکتے سروریسز کیسی بات ہے کیا سسٹم انہوں نے بنایا ہے کہ نولیج لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں کسی کو کوئی ڈار ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے کیا بات اچھا جی اس کے بعد یہ ویریبیلٹی ہوتی نہیں ویریبیلٹی ہوتی ویریبیلٹی کا مطلب کیا ہے جو بتایا سکتا مجھے اگر میں آج آپ کو جو لیکچر دے رہا ہوں جس ٹاپک کا لیکچر دے رہا ہوں اگر مجھے کہا جائے کہ منڈے کو بھی یہی ٹاپک کا دیٹھ گھنٹے یہی لیکچر دینا ہے تو کیا میں ڈکٹو آپ کو ایسا لیکچر دوں گا اگر مجھے کہا جائے کہ آپ نے یہی لیکچر سو دفع دینا ہے تو سو دفع کے اندر کوئی بھی دو دفع ایسا نہیں ہوگا کہ لیکچر سے ہی نہیں تو سو کے سو دفع دفع نکلے گا اگر لیکچر کو آپ کو ہزار دفع دینا ہے تو ہزار دفع بھی میں لیکچر دوں گا تو ان میں سے بھی کوئی ایک لیکچر دوسرے لیکچر سے اگزیکٹ میچ نہیں کرے ضرور کوئی نہ کوئی چیز جہیں جائے گا تو سروسیز میں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ سروسیز جس میں ایک وریبیلٹی ہوتی ہے چینج ہوتا ہے یہ کنسسٹینٹ بہی یہ ہوتی ہے سلام سے ان میں چینج آ رہا ہوتا ہے ان میں ہمیشہ چینج ہوتا ہے ان میں بہت دار وریبیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہوں یہ بار پریشیبل کیا سروسیز کم سٹور کر سکتے ہیں is it possible کہ میں بہت سی سروسیز جو ہوتی ہیں یہ سٹوری نہیں ہو سکتی نہیں تو اڈوانس ٹیکنالوجی آگے ابھی آپ کو جتنہوں سٹور کر لیتے ہیں پر نہیں ہوتا اس میں سروسیز کو ہم کانناٹ سٹور ایک ہی ٹائم پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہو ایک ہی ٹائم پہ میں آپ کو نولیج دے رہا ہوں ریکارڈنگ ضرور اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرح ہو رہا ہے لیکن ریکارڈنگ جیسے میں بھی آپ کی ریکارڈنگ میں پڑھا رہا ہوں آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے لیکن بہت سی سروسیز کنزر یہ ریکارڈنگ کام نہیں کر سکتی ہے مسئلہ آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے اب ڈاکٹر اپنی ریکارڈنگ اقصدر آپ بزار جائیں ریکارڈنگ صورتر لے ہیں جس کو جو مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر سے سننے پاسیبل نہیں exactly وہ effectively کام نہیں کرے گا human life ہے زندگی ہے وہ exact کام نہیں کرے گا وہ exact کام اس سے سپلائی نہیں ہو سکتی ہے یا اس میں یوں میں ریکارڈنگ کے تو آپ آرڈنگ کر سکتے ہیں کسی کمپنی کا یہ ہی تو آپ سے services ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کیا کریں کہ کوئی ریکارڈر منائے ریکارڈنگ کے تو آپ کیا کریں کہ آپ کسی کمپنی کا آرڈنگ کر دیں جانا پڑے گا اور وہ آرڈٹ کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا like this lack of ownership ہنجی ownership کا مسئلہ کیا جہاں پر کہ لگتا ہے میں نے آپ کو knowledge transfer کیا تو میں نے یہ چیز سیل کر دیں میرے پاس تو رہی نہیں آپ کے پاس چلیں گے ایسا فیل ہوتا ہے ایسا فیل ہوتا تو میں پڑھاؤں ہی نہیں سب کچھ سب کچھ دنیا کو دے دیں تو میرے پاس کچھ بچے گئے نہیں تو چلے گا کیسے پھر یہ کیا گیا کیا گیا کیا گیا کیا گیا کیا گیا کیا گیا گیا سارا نالیج آپ کو دے دیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جاتے میں دے بھی لاؤ جوں گا پوسیبل ہے آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ کو نالیج دلیور کر رہا ہوں تو میرا نالیج اور انکریز ہوتا جا اور سو ہی پوزیشن پر گئے ہوتے ہیں چوز میں فیڑ کسمت ہاں کسمت بھی ہوتی ہے لیکن ساری جیدے کسمت پر بھی ہوتی یعنی ہر چیز کو ٹیک آور کر لیتے ہیں ہر چیز اپنے انڈر لے لیتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے خود کر رہے ہوتے ہیں پورا سسٹم اپنے برکھڑا کر لیتے ہیں جو پورا سسٹم اپنے برکھڑا کر لیتے ہیں تو دیکھنے کو لگتا ہے تین سال کام کی ہے لیکن حقیقت میں نے وہ سات آٹھ سال والا کام کر لیا ہوتا ہے ہر طرح کی سیچویشن وہ فیز کرتے ہیں جب وہ آرٹیکل کرنے کے بعد جب ایسی اے کمپلیٹ کرتے ہیں اور جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو چھے آٹھ مینے پیکٹیکل جاپ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اچھی پوزیشن جب آتی ہے فیلڈ آٹھ جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو انٹرویور جب ان کا انٹرویو کرتا تو وہ فیلڈ کرتا ہے اس میں تو ساری کولیٹیز ہیں کیونکہ وہ تین سال میں دیکھنے میں تین چار سال ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں تین چار سالوں میں آٹھ سال دسال والا کام کر رہے ہوتے ہیں چلتا ہے کچھ لوگ جوہ پہ جا کے محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جس کمپنی میں ہوتے ہیں اس کمپنی میں محنت بہت کرتے ہیں کمپنی میں پوزیشن فالی ہوتے ہیں تو یہ بھی میٹر کر رہا ہوتے ہیں نالیج تھی ساری یہ نالیج ہی دنیا میں سب چلا رہا ہے تو نالیج ان کے بعد وہ اور اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں نگڑتے ہیں تو اور سے اور نکلتے جا رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی ناپ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے these are the characteristics میں تھوٹا سا آپ کو اس میں engage کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ all these are the characteristics of services ایک پچھا سوال کر رہا ہوں اس کو operating cost ہم 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 ownership میں آپ کو جو ابھی دوں گا یہ فلحال ہی ہوگی یہ اب آپ پڑھیں گے چیزیں اور پڑھیں گے اور knowledge پھر آپ کے دوام میں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے پھر سوال جو آپ میں نے آپ سے چیزیں کیا اس سے match کر رہے ہوں گے پھر آپ کے mind میں یہ چیز permanent ہو جائے گی کیونکہ میں آپ کو جو words ابھی بول رہا ہوں جو پڑھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہوں تو سمپل سی باتیں صدی صدی باتیں ہیں لیکن تمام باتوں کے اندر پیچھے کوئی آٹھ دس سال کا experience بھی کھڑا ہوگا انہیں experience کی بیس پہ بول رہا ہوں تو جب آپ چیزیں خود پڑھتے ہیں بک پڑھتے ہیں یا چیزیں سوال کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے ساتھ match کرتے ہیں تو پھر آپ کا mind اور clear رہتا ہے اچھا یہ بات ہے اچھا یہ بات ہے جو چیز ابھی آپ نے سوچ نہیں ہوتی ہے تیجھے تو وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے ابھی بچہ نے سوچ نہیں ہوتی ہے بچہ وہاں پہنچا بھی نہیں ہوتا جب وہ پڑھتا ہے پہنچتا ہے پھر اس کے اور click ہوتا ہے چاہاں teacher نہیں یہ بھی کہا ہوتا تو it means کیسا تھا اچھا اچھا یہ چیزیں بھی تھی like this تو پھر اس کو اور koncept لیے ہوتا ہے پھر تو وہ اور mind سے چل رہا ہوتا ہے خیر آگے جلتے ہیں تو service costing ہم کچھ اس طرح سے apply کر رہے ہو بہت سے کمپریز کیا کرتے ہیں composite cost ہم یوں چیز کرتے ہیں اس میں کوئی بڑکیاں مرد ہوتی نہیں ہم اس میں cost unit کا بڑا دولہ ہوتا ہے کہ ہم cost unit کیا ہوگا ہم مارکٹ کے مجھے business کر رہے ہوں گے ہم یہ مسئلہ آتا ہے what will be our cost unit ہم جو product بنا کے مارکٹ میں sale کر رہے ہیں ہمارا ایک cost unit کیا ہے یہ چیز ہم یہاں پہ calculate کرنی پڑتے ہیں یعنی جیسے ہمارے پاس بہت سے کمپریز کیا کرتے ہیں transport کا کام کرتے ہیں transport کو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا weight ویٹ کو بھی consider کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کتنے کلومیٹرز یا کتنے مائلز انہوں نے travel کرنا ہے تو مائلز کو بھی دیکھتے ہیں ویٹ اور مائلز دونوں کو وہ consider کر رہی ہیں دونوں کو consider کر کے وہ calculate کرتے ہیں what should be their cost unit تو انہوں نے ایک rate ڈکھا ہوتا ہے کہ ایک ٹن کو ایک مائل تک deliver کرنے کا ہم یہ اترے پیسے charge کریں گے ریٹ پر ٹن پر مائل وہ rate چلا رہی ہوتی ہیں ایک ٹن کا ایک مائل کے لیے rate ہم charge کریں گے اسی طرح سے ہمارے پاس جو اور جیسے hospital ہیں hospital مدر آپ کو stay کرنا پڑے تو hospital مدر آپ کو کیسے charge کریں گے تو وہ per bed per night بھی charge کر لیتے ہیں یہ سب per room per night بھی charge کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی یہ composite combined cost unit use کے جا رہے ہوتے ہیں دو cost unit کو ملا کے ایک نیا cost unit بنایا جا رہا ہوتے ہیں services جو ہوتی ہمارے شاہر وہ کچھ اس طرح سے rate ڈیزائن کیا جا رہا تھا کہ کیا rate ہوگا تو اس rate کے accordingly وہ بات چل رہی ہوتے ہیں جیسے audit فرم ہوتی audit فرم بھی rate جب چلاتی ہے تو وہ rate کیسے چلا رہی ہوتی جب وہ اپنے clients کو charge کرتے ہیں تو rate کچھ اس طرح سے چلا رہی ہوتی ہیں کہ کتنے گھنٹے ہم آپ audit کریں گے ایک تو hours دیکھ لیے جاتا ہے پھر ہم جو آپ audit کروائیں گے ہماری جو team audit کریں گے اس میں member کتنے ہوں گے کتنے بندے ہوں گے تو ایک ultimately rate بنا لیتا ہے کہ پر person پر hour کیا rate ہوگا ہمارا تو rate بنا کے پوری team کو ایک rate بنا لیتا ہے کہ پوری team audit کرنے آئے ہم کتنے پیسے charge کریں گے آپ کو تو اس کے accordingly rate calculate کر لی جاتا ہے 4 ۔ کون سا ہوتا ہے تو کونسیم انکار کی جو سبجھے جو ایکٹیوٹیز و دیلیوری کے دیلیوری ایکٹیوٹیز ایک دیسپیچ ایکٹیوٹی کی سب سے بڑا کار سینٹر ہے کار سینٹر کی لیے کسی بھی لوکیشن کانہ جو دیلیوری چیز ہمارے پاس دیسپیچز یہ ہمارے پاس ایک ایک چوٹی ہے ہمارا کار سینٹر کتنی نمبر of dispatches ہے اور number of dispatches کے accordingly ہم اس کو calculate کر رہے ہوتے ہیں چھیک ہو گیا سر ان کے جو employees ہوتے ہیں services کو deliver کرنے کے لیے ان کی cost بھی add نہیں ہوتی ہاں تو بیٹا ان کی cost add ہوتی نا ریڈ کیسے بناتے ہیں ریکھیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا تو ریڈ کیسے بناتے ہیں وہ ریڈ اسی طرح بناتے ہیں نا ہم یہاں وہ working کرتے ہیں یہ جیسے میں نے transport کی example دی وہ سپوری working کر لیتے ہیں جیسے میں چلے ایک example دیتا ہوں آپ کسی رکشے والے کو یہاں پہ کہیں کہ میں نے یہاں سے market جانا ہے کوئی بھی market یہاں سے میں defense جانا ہے تو رکشے والا working کرے گا کہ میں رکشے یہاں سے وہاں جائے گا تو سپوز 200 روپے کا petrol لگے گا تو اس کو بتایا ہے وہاں جا کے میں نے واپس بھی تو آنا ہے تو 200 کا petrol جانے کا اور 200 آنے کا 400 کا petrol وہ آپ سے آنے کا بھی بیٹس لگتے ہیں جانے اور آنے کیوں کہ 400 کا petrol ہو گیا اس نے کہا میں نے خود بھی تو جانا ہے اس ہاتھ میں میری مزدوری صور پہ اب ہو گیا میرا جو رکشے والے deficit بھی تو ہو گا پچاس رو پہ اس کے ہو گئے تو وہ آپ کو charge کرے گا 550 یہاں سے defense جانے کا میں آپ کو 550 charge کروں گا 550 کے اندر جو ریڈ بنایا ہے ریڈ کے اندر each and everything شامل ہو گا اس میں اس نے ساری working کر لی کہ overall total cost, petrol کی cost, رکشے کی cost, اپنی cost each and everything وہ یہاں include کر لے گا اسی طرح میں نے جو آپ کو بات کی ہے یہاں پہ تو transport company جب کچھ deliver کرتے ہیں تو rate per ton per mile کیسے نکالتے ہیں وہ working کر لیتے ہیں کہ گاڑی یہاں سے وہاں کتنے miles ہیں total miles کتنے ہیں rate per mile اپنا انہوں نے petrol کتنا استعمال ہوگا وہ ساری cost نکال لیں گے ہماری گاڑییں depreciate بھی ہوں گی وہ بھی ساری نکال لیں گے ان کی impairment ورہا وہ بھی ساری add کر لیں گے driver کتنے لگیں گے وہ بھی ساری add کر لیں گے سارا کچھ add کر لیں گے total cost نکال لیں گے پھر اس کو divide کریں کتنے miles ہیں تو rate per mile آجے گا تو اس کو divide کریں کتنے tons ہیں تو rate per ton بھی نکل آجے گا تو پھر نکل آجے گا جنب ایک ton کو ایک mile کے لیے travel کرنے کا ہمارا یہ rate ہے اس rate کے accordingly وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اچھا تو کیا ہے جیسے hospital میں cost per room per day چلا رہے ہوتے ہیں پیسنجر کے لیے cost per پیسنجر ہوتا ہے بسوں میں اس کے لیے اور یہ پر کلومیٹر کے ساتھ سے بھی چل رہا ہوتا ہے جیسے uber آیا ہے پر کلومیٹر کے ساتھ سے بھی چل رہا ہوتے ہیں cost per patient بھی چل جاتا ہے cost per man day بھی چل جاتا ہے تو اس طرح ہم costing کی ساری working کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری اسی طرح سے ہم apply کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں گے یہاں پہ ہم services میں کیا کرتے ہیں تو ہم اس کا cost کیسے نکالتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بنیں گے cost per unit of service کیسے نکالتے ہیں number of miles سے divide کیا پھر number of tons سے divide کر لیا اسی طرح ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں بھی base ہوگی اس base سے divide کر کے ایک rate نکالیں گے کہ rate پر base کتنا آ رہا ہے وہ یہاں پھر ہم چلا دیں گے آگے کیا ہے ٹھیک ہوگی بات یہ next example دیکھیں گے ایک example بنی بھی یہاں پہ hotel پورے ہوتل کی cost نکال لیا نہیں ہے پورے ہوتل کی cost کتنے room اور کتنے days ہیں room کو days سے مڈی بلاک کر دی تو room days نکلا ہے total cost کو room days سے divide کے تو cost per room per day نکلائے گی اور کتنے ڈیز یارن کرتے ہیں تو اس نے کہا سبوز کر لیں کہ 350 days یہ hotel on رہتا ہے 350 days بھی دیا ہوں تو اسی کو ہم نے وہ 350 سے multiply کر لی 18 to 350 تو یہ 28,000 آگیا یہ room days پر یہ نکلائے room and days per year پورے ہوتل کی cost کتنے ہیں پورے ہوتل کی cost یہ 3,3,6,0,000 ہیں اس کو room days سے divide کیا تو یہ cost نکلائی per room per day ایک دن کی cost نکلائے بچہ کریں کہ 80 کو 350 سے multiply کیوں کیا ہے چلیں یوں کر لیتے ہیں الٹا کر لیتے ہیں میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جیسے 3,3,6,0,000 تھا نا کی total cost ہے تو total cost میں ہم کہیں گے یار اچھا تو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ پورے سال کی cost پورے سال میں days کتنے ہیں تو 3,3,6,0,000 کو پہلے days سے divide کریں 350 سے پہلے days سے divide کریں 350 سے آپ کے باتے آجے rate per day پورے ہوتل کی cost ایک دن کی نکلائے گی پورے ہوتل کی cost ایک دن کی total cost کو day سے divide کریں cost per day آجے گا cost per day پھر ہم کہیں گے یہ تو پورے ہوتل کی cost ہے ہم کہیں گے ہوتل میں کتنے میں 80 روم میں پھر 80 سے بھی divide کروں تو پھر آپ کے پاس وہ per room per day کی ڈالی نکلائے گی per room per day کتنے تو آپ بیشے ملٹی پیر نہ کریں بار بار divide کریں دور van ہاں یار روم فل نہ ہو کوئی بات نہیں cost نکال لیں کوئی آکے رہے یا نہ رہے ہم نے cost نکال نہیں ہم نے cost اپنی calculation کر لی کہ ہماری cost ایک من کتنی بڑھتی ہے ایک دن کی ہم اس کے حساب سے ساریں بنا لیں ہم ابھی اب کوئی آکے رہے یا نہ رہے ہم اس کے حساب سے سارے ہوں گے اکوپینسی کے حساب سے چلتے ہیں کہ کتنی کی اکوپینسی ہوتی ہے اتنی کی اکوپینسی ساری کاؤس ہم نے کبھی ابھی ہم ازیون یہ کریں سوال کے اندر کہ سارے روم یوز کیے جاتے ہیں ساری نہیں ہوتی اگر وہ ایشو آجے میں پھر ہم اکوپینسی نکالے ہیں کتنے پرسند اکوپائے ہوتے ہیں جتنی پرسند اکوپائے ہوتے ہیں ساری کاؤس ہم اکوپائے سے پوری کرنی ہوتی ہے توٹل کاؤس کو اس اکوپائیڈ روم سے جبائیڈ کر لیتے ہیں پی یہاں تک کوئی شو is it done next example ڈیمبر دیکھنے کے جلدی جید ہے ٹرین کو ایک گرامبر جلدی دیکھنے کے جلد ہے موسیقی 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 کے ساتھ اچھا تو گئے کتنے پرسنجر یا دو لاکھ پرسنجر جانب جاتے دفعہ تھے آئے کتنے پرسنجر ایک لاکھ پچھتر ازار آتی دفعہ تھے تو ہم نے کہا جاتی دفعہ دو لاکھ پرسنجر سے ہمارے پاس کتنے مائل گئے چار سو مائل سے ملٹیپلائی کر لیا تو ٹوٹل پرسنجر اور ملٹیپلائی چارسو سے کیا تو یوں کہہ رہے کہ ٹوٹل مائل نکلائے پرسنجر مائل اب آتی دفعہ وان سیمٹی فائل پسنجر سے ہم پھر چارسو سے اس کو ملٹیپلائی کیا تو ہم آتی دفعہ اچھا میں یوں بھی کر سکتا تھا ایک کوئی طریقہ ٹوٹل کاؤسٹ دوں چار سو سے اس کو میں یہاں پہ ٹوٹل کاؤسٹ دوں ٹوٹل کاؤسٹ کو میں آٹھ سو سے ڈیوائیڈ کر دوں کہ چار سو مائل جاتی دفعہ میری کاؤسٹ لگی ہے پھر چار سو مائل میں واپس بھی آیا ہوں جاتی دفعہ چار سو اور اٹی دفعہ چار سو کل مائل من در م praises کیrun میری گائی چلی میرے آٹھ سو مائل تو ٹوٹل کاؤسٹ کو میں آٹھ سو مائل سے ڈیوائیڈ کر دوں تو پھر پھر کیا نکلے گا ٹوٹل کاؤسٹ پر مائل ٹوٹل کاؤسٹ پر مائل نکلائی گا تو میں پھر ٹوٹل کاؤسٹ پر مائل نکلائی گا میں کہنے کی کتنے پسنجر جاتی دفعہ تھے دو لاکھ آجی دفعہ ایک لاکھ پر چتر ایڈ کرلوں تین لاکھ پر چتر بنتے ہیں تو پھر کسٹ پر مائل کو پھر تین لاکھ پر چتر سے ڈیوائیڈ کرلوں تو کسٹ پر پسنجر پر مائل نکل آئی تو وہ بھی طریقہ ہے اگر آپ نے الگ الگ سوچنا تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھرلے ٹوڑل کسٹ لیں ٹوڑل جاتی دفعہ کے مائل اور آٹی دفعہ کے مائل دونوں مائل آئیڈ کرلیں آٹھ سو مائل ہے جاتی دفعہ اینڈ آٹی دفعہ تو پھر ہم تین لاکھ پر چتر سے ڈیوائیڈ کر کے کسٹ پر پسنجر پر مائل لگا کیونکہ یہاں تک کوئی ایشو یہاں تک کوئی مسئلہ آج سے چین جاتے پر پر نہیں چین ہی آئے گا یار چین ہی آئے گا تھوڑا بہت اتاملی کیا فرق ہوگے سے زیادہ چین ہی آئے گا جی رو پر آپ کیا غلطی کر رہے ہوں گے پیش میں آپ پیش میں آپ زیرو پائنٹ ٹو آٹ تھا یہاں بھی ہمارے پاس کتنے ہمارے پاس کسٹ پر پسنجر پر مائل ہم اسے سے نکالتے ہیں بلکل ایسی ایسی بڑھے بلکل اچھا اس میں یہ ورکنگ ہے میں اور اس میں بتاہتا ہوں آپ کو کہ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں سکسٹی یہ ملین ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں آپ ایک ملین چار سو سے ڈیوائیڈ کر لیں اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کر لیں آپ 375,000 کے ساتھ اب 400 ہم نے دو دفع لیا 400 ایک ہی دفعہ لیں گے 400 ہم ایک ہی دفعہ لیں گے تو total cost دیکھیں ہماری گاڑی جب جاری ہے اور آری ہم total cost لے رہی ہیں یہاں پہ تو total cost ہم ایک ہی دفعہ پہ لیں گے ایک ہی دفعہ پہ ہم 400 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے تو total ہمارے پاس پرسندگیس کتنے تھے تو total cost کو ہم نے 400 مائلز اسی مائلز پہ گئے اور اسی مائلز پہ ہم آئے ہیں تو total cost کو 400 سے جب ہم آپ 800 سے ڈیوائیڈ نہیں کریں 400 سے ڈیوائیڈ کریں 400 سے ڈیوائیڈ کریں اور پھر اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں یہاں پہ ہمارے پرسندگیس کتنے ہیں 375,000 375,000 سے ڈیوائیڈ کریں value ہمارے پاس آجیں گے 400 سے ڈیوائیڈ کریں ہمارے پاس مسئلہ کیوں ہے ٹھیک ایسے 400 سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں ایک دفعہ 400 سے ڈیوائیڈ کریں total cost نہیں اس کو 400 سے ڈیوائیڈ کریں value ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں سارے بندوں کے ساتھ جس میں پہ سنجرز آپ کے پاس ہیں but آپ نے اسی pattern سے کبھیں آپ تو سب سے پہلے کیا گھل رہی آپ میں ہم پر پیسنجر پر مائل ہمارے پاس کتنی value آ رہی یعنی total appellate 10 miles نکال company جیسی کرتے ہیں 10 miles نکال ملٹیپلائی کر کے یہ کتنی 10 miles ہیں 10 miles کے ساتھ ورکنگ کر لیتا ہے یہ ترہی ton miles ہیں اور اس کے accordingly total cost یہ ہے تو پر ton پر mile کی cost نکال لی ہوگی جو میں نے پہلے ہمارا آنسر ہے 0.2 پہلے آنسر ہے میں تھوڑا revise کر دوں آپ کی بات ہم نے 0.2 کی ورکنگ کی ہے میں تھوڑا سیس میں revise کر دوں 0.2 ایک پسنجر کے ایک مائل کی cost لیکن میں نے بھی بتایا آپ کو جب ہم ورکنگ کریں دیکھشیا والے سے بات کرنے ہم نے جانا ہے یہاں سے وہاں تو آپ سے کہہتے ہیں جانے کی cost اور آنے کی cost بھی آپ سے لے گا اس لئے 0.2 جانے کی cost ہے 0.2 ہی آنے کی cost تو ہم اس لئے 0.2 پلس 0.2 0.4 ہو جائے گا اس لئے چار صاحب ایک ہی دفعہ divide کریں گے اب total cost کو اسی چار صاحب divide کر کے اسی طرح سے ہم اس کو treat کر رہے ہوں تو بھار یہ solve ہو جائے گا کوئی اس میں issue بنا is it done اسی طرح وہ hospital کا کہہ سبتا کہ اتنے rooms ہیں اور اتنے patients ہیں rooms کو patients سے multiply کر لیں اور پھر یہ rooms ہیں تو days بات کریں گا rooms کو days سے multiply کرنے total cost room part room part day cost نکال لیں اس کو chapter ختم ہو گیا جناب next chapter مرے پر process costing گئے تھا یہ سوال 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 ہے سوال سوال نہ وہ کرنے کو کہوں گے جو ہمیں خائدہ بھی یہ complete determine overhead rate for each department نہیں نکلائے گا یہ rate آپ نکالنا جاتے ہے یہ question number f2 ہے rate سوال آسان ہے جیسے overhead OAR آپ نکالنا overhead D.A. میں آپ کو اس base دی بھی ہے rate نکلائیں گے وارے پاس total cost نکال نکلائے under over absorbed سوال لیکن میں چاہ رہا تھا کہ وہ اس میں صورت فارم میں ہے نہیں پڑھا تو میں آپ کو دوں گا یا تو کہتے میں ویسی پڑھا جتا ہوں آپ کو سائی جی سے بتا جتا ہوں لکھتا ہوں لکھتا ہوں سال 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 کر لیجیے گا یہ میں چاہ رہا تھا مجھے ہارڈ فارم میں اس کے اندر کوئی بھی لیبر کے چپٹر بنا دی سپلیمنٹ کا تو میں اس میں آپ کے ساتھ جسس کرنا ہوں کیونکہ یہاں کلاس کے اندر تو میں نے وہ کوپیاں کر آگے چلا دیئے خیر ہاں جی ہو جائے گئے لیبر پر چھوٹا سا چپٹر ہے وہ چھوٹا سا پوشن ہے ایک دن میں کسی ایک دن میں لگا دی ٹائم تو وہ لیبر پورا کمپلیٹ ہو جائے گا سوال مجھے بتایا آپ سوال ہوجہ گا نہیں ہوجہ گا ریڈ مجھے پھلے بتائیں اوہ یا ریڈ نکال نہیں کیا جلدی دیکھتے بتائیں ڈپارٹمنٹ اے کا ریڈ بتائیں ڈپارٹمنٹ بی کا ریڈ بتائیں ڈپارٹمنٹ بی جلدی بتائیں ہری اب پہلا سوال آلڈی ہوا میں تو میں نے ہی کیا اسی ہو سوال کو بھلے پڑھنے میں شکل 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 خاص رکھا جاندہ اچھا میں اورج میں gently دیکھیں اچھا دپارنٹ ب میں بیش کہا ہوا گی درک لیبر کاسٹ مدفان بی بیش کہا ہوا گی پہلیسٹ کے چیز کی تیوبار ڈی بسکتے پہلیسٹی و آن مو بی track دوہنگو کا ا پاستہ بھی ہے دو لاغ سولہ ذار ہے اور دوسرے کی دو لاغ پچیس ہزار ہے ہیں تو تو الہمارے پاس ڈی بھرد دی ہے اس نے بیشتے لیبر اور کی لیبر میری بھرد دیی ہمارے پاس دی بھرداری Alpha اکو ہمارے پاس دی پاسے بھی ہے وہ نائنٹی ڈھو تھاؤلڈ ہے یہ 10,000 آبز ہے ہمارے پاس سیمپل دپارٹمنٹ اے بھی کیا کریں گے دو لاکھ سولہ زار ڈیوائیڈ کریں گے اس کو لیبر کاسٹ وہ کتنی 192,000 دو لاکھ سولہ زار کو ڈیوائیڈ کریں گے 192,000 سے تو کیا نکلتا ہے جلدی درہ کر کے دکھائیں مجھے درہ کیا نکلتا ہے دو لاکھ سولہ زار ڈیوائیڈ پر 192,000 کیا آتا ہے ان ٹو ہندڈ کر لیں پسٹڑے میں نکال لیں کانس لے رہے نا ان ٹو ہندڈ کر لیں یا میں ادھر کر رہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیپارٹمنٹ اے ہے یہ دیپارٹمنٹ اے ہے بیٹھا یہ دیپارٹمنٹ بیٹھا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا نکالنا ہے دو لاکھ سولہ زار تھا ڈیوائیڈ پر اس کی بیس کیا ہے 192,000 ان ٹو ہندڈ کر لیں تاکہ وہ بیس نکالا ہے دیپارٹمنٹ بی کیا تھا ہمارے پاس 225,000 ہے بیٹھا ڈیوائیڈ کیا اس کی بیس کی ہے 10,000 مشین آورز ہے یہ کیا نکالا میرے پاس that is 122.5% of labor cost کہہ لیں اور یہ کیا نکالا میرے پاس یہ 22.5 پر مشین آورز یہ پہلے سوال کی requirement answer ہے کہ rate پر یہ OAR rate rate ڈھکال لی ہے اب بی requirement کیا ہمارے پاس جلدی صرف بی requirement دیکھیں بی requirement کیا ہمارے پاس سلام علیکم میٹی ٹھاٹ نہیں بولو میں کلاس میں ہوں بس پانچ ساتھ مین میں کلاس آتا ہوں ڈھکال لی ہے آجو یار اوپر آجو اندر آگے نا گاڑی کھر دیکھ لو پانچ بین میں اوپر روم میں ہوں کیلہ ہوں آج دو بین اوپر آجو میں آن لین کلاس لے رہا ہوں اوپر آجو ہاں 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 جی بیٹا سوری یاری فون تھا ہمارے پاس کیا بلیو آرہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہاں جی یہاں تا کونسے پلیئر کوئی ایسی جناب یہاں تک is it done یہاں تا کونسے پلیئر کوئی ایسی جناب یہاں تک ہاں جی بی میں میں تھا آپ کو ہند دوں گا آپ نے کوئی ٹرائے کرنی ہے سوال بجاتا ہوں میں باپس سوال میں بیٹا میں ہاں جی اب دیکھیں ورکہ ترنیل کاؤس ان جن کاؤس جاب نمبر سی این جی زیرو ایلیون ہاں جی کاؤس تکار لیں آپ نہیں اس کی کاؤس کالکل کریں آپ ہری اب سب لو ورکی کریں اس کی سب لوگ رنون を دی کیا این بھ پیوز رجز موسیقی 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 کیا کہہ رہے ہیں آپ یار ایک منہ مجھے جانا پڑ گیا کیلئے نہیں تھے ہاں جی بتائیں مجھے میں بھی اس کو کرتا ہوں یا ہو گیا تو تو ٹھیک ہے پڑکٹ اے اور بی मٹیرل کاش بری کتنی کاش ہیں ہمارے پاس کندہ پندہ سو دی ری کر ایک پندرہ سو دی ری ہے Bride یا تو ویسے ہی آ جائے گا اس کے پر لیبر کاش ہے یہ بھی پورے کی پورے آ جائے گے اب ریڈ کیسے ابد하ع کےوا دپارٹمنٹ بی میں겠다 ہم یہاں پر دپارٹمنٹ بی اس میں جو ریٹ نکالا ہوا تھا کتنا ریٹ نکالا تھا اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے 150 کے ساتھ 150 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دپارٹن بی کے لیے دپارٹن اے میں کیسے نکالیں گے دپارٹن اے میں میرے پاس کاؤس تھی 1800 تو 1800 کو پھر ملٹیپلائی کر لیں گے ہم یہاں پہ 112.5 پرسنٹ کے ساتھ وہ ویلیم یہاں پہ لیں گے دپارٹن اے اور دپارٹن بھی دو دپارٹن ہے دونوں کی مٹیریل کاؤس بھی لیں گے مٹیریل کاؤس کتنی ہے ہمارے پاس اور دونوں کی ہمارے پاس لیبر کاؤس بھی آجے گی مٹیل کاؤس بھی آجے گی اور آور ایڈز کو کیسے لیں گے ہمارے پاس دپارٹن بی کا یہ ریٹ اس کے درم کھلائیں گے دپارٹن اے اس کا ایسی طرح ہم یہاں پہ چلا دیں گے ہمارے پہ ویلیو آجے گی یہاں تک کوئی ایشو بھائی انڈروور ایبزارب کیسے کریں گے ایسی طرح کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ انڈروور ایبزارب کیسے کریں گے ہمارے پاس اب کاؤس ایکچل کتنی دیوی ہے اور ہم نے ایبزارب کیسے کروائی ہے اس کے کارنی ہم یہاں پہ چلیں گے ہم بیسکل ہم اس کے کارنی چلیں گے کہ ایکچل کتنی دیوی ہے ہم نے ایبزارب کتنی کروائی ہے یعنی انڈروور کا فارمولا جو آپ کو پتا ہی ہے کیا فارمولا حسوس کا ہوتا تو یہاں پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ لیں گے ہم اس کو سڑا ٹکس سو لیتے ہیں انڈروور بھی کالکل کر دیتے ہیں انڈروور لیں ہم یہاں پہ سب سے بلے ہم نے دپارٹن اے کیا نکالا ہوا دپارٹن اے کا پہلے نکال دیتا ہوں اس کا اے اے کیا نکالا ہوا وان وان ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ پرسنٹ آف دا یہ مٹیرل لیبر کاؤسٹ اچھا اب یہاں پہ لیبر کاؤسٹ جو لینی ہے وہ یہاں پہ ہمیں کتنی لیبر کاؤس یہاں پہ use کریں گے کتنی لیبر کاؤس ہمارے پاس یہاں پہ دیئے اب یہاں پہ لیں گے ہم ایکچول ایکٹیوٹی لیول سے مٹیپلائے کرنا ہوتا ہے ایکچول ایکٹیوٹی لیول کتنا ہمارے پاس دیپارٹن اے کا جلدی مجھے بتائیں گے سوال میں کچھ ڈیڈا دیئے بھی اس کا سوال دیکھیں سوال میں کوئی چیز اسی ہے اب یہاں سوال میں یہاں میں ایکٹیوٹی لیور کاؤس دی بھی ہے اور بتایا ہے یہاں پہ کہ ہم اس کے اکارڈنگلی پہ چل جائیں گے یہ 2 2 2 یہ ہمیں value دی بھی ہے تو میں اس کو یہاں پہ use کروں تو ٹھیک ہے ملٹیپلائے 2 2 2 یہ یوں کہہ لیں 2 2 2 یہ 1000 ٹھیک ہو گیا اس کے اپنے بس لیں کہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے ایبزورب ایکشن اوور ایک سوال میں کتے تھے ایکشن اوور ایک سوال میں کتے تھے ایکشن اوور ایک سوال میں کتے تھے ٹھیک ہو گیا ہو جیسے نا یار یہاں تک اگر پاسیو آہت انڈر ایبزورب نیکی دیو آہت اوور ایبزورب یہ ایکشن اوور ایڈ ساتھ میں یہاں پہ دیں all these are the actual overhead ہاں جی بات سمجھا گی سب کو ہاں جی بات سوال میں کتے تھے اس پارٹیگلی جاب کے لیے ہاں یا overall production یہ actual overheads ہوتے ہی ہیں overheads تو ہمارے پاس ویسی دیئے جارہے ہوتے ہیں تو کیونکہ یہاں بتایا ہوتا ہے actual overheads اس ایک department کے ہیں تو اس department میں ہم نے پورٹ کر دیا تو actual overheads ہم نے اس department کے قوڈلیم یہاں پہ treat کروا دیا تو ہمارے پاس سوال مجھم جاتا ہوں تو یہ دیئے منفرکٹی overheads اب اس کے نیچے اس نے دیا گیا یہ اسے overall de facto نہیں ہے یہ department A ہے اور اس کے دیا گیا to pour it out اس نے department B میں کیا کریں گے very simple اسے ریڈ پر مشین آور تھا actual مشین آور بے میں تو یہ ریڈ پر مشین آور ایکسل مشین آور کرتے ہیں actual overheads بے میں اس کو use کر دیجئے گا نکلائے گی کوئی اور سوال کوئی چیز is it done concept clear i think آج کے لیے sufficient ہے مرہ خیال ہے آپ کے لیے یہ آج کے لیے sufficient ہے یہ سوال بھی ہم نے discuss کر لیا بیٹا اس کے بعد بھی کوئی دیکھ لیے جگہ کیسے سوال آپ کو ملے جائے بیسے تو یہ کرنے والا نہیں تھا ہم نے already کتنی چیزیں کی mrs kinder this you can do easily تو یہ اس میں ہو جانا تھا chapter number 4 question number 4 اس میں simple کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں کہوں گا ہم اس میں کرنے والی ہے ہمارے نہیں جس کے بعد یہ same آگے کوئی نئی بات نہیں خیر i will see i will check کوئی اور question ایسا مل جائے جو ہمیں کوئی ایسی چیز دے سکے جو ہمیں جس کا کوئی benefit ہو سکے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے is a simple chapter simple area so i think انشاءاللہ from monday morning monday onwards we will start the process costing تو mondays ہم start کریں گے test ابھی آپ کو ایک ایک اس کا text sms آجے گا کہ کب آپ کے test ہونے اور کس پر آنسے ہونے ٹھیک ہے i will talk to the management کہ they should conduct the test و پہلے آپ کو timing اور سارا procedure بتا دیں گے what is the procedure of the test and then they will conduct the test okay so thank you very much thank you very much so today this is sufficient previous lecture upload نہیں ہو جائیں گے یار ایک تو منی بند بھی تنگا چھوڑا ہو جائیں گے انشاءاللہ very soon they will update the lectures so thank you very much موسیقی موسیقی